ایکسائیس 6.1 پی نمبر 120 کوسشن نمبر 3 فائنڈ ایسی ایف بائی ڈوی این میتھڈ آپ فالوینگ ایکسپریشنز تو یہ نیچے آپ کو دو ایکسپریشنز گیون ہیں اور یہاں بھی آپ نے ڈوی این میتھڈ کو اپلائی کرنا ہے اور ڈوی این میتھڈ کو اپلائی کر کے آپ نے ایسی ایف کو فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈوی این میتھڈ میں افکورس آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈوی این کا سائن یوز کرتی ہیں اور ان دونوں ویلیوز میں سے ایک کو ڈیوائز اور ایک کو ڈیوائیڈنٹ ہم بنائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ویلیو ہم انسائیڈ پٹ کریں گے اور آؤٹسائیڈ ہوگی جو گریٹر ویلیو ہوتی ہے افکورس اسے ہم انسائیڈ لکھتے ہیں تو ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فرسٹ ایکس کیوب ہے یہ بھی ایکس کیوب ہے یہ دونوں ویلیوز بالکل سیم ہیں تو پھر ہم موو کریں گے نیکسٹ ویلیوز کی طرف نیکسٹ ویلیو میں یہ 3 ایکس کیر ہے اور یہ ایکس کیر ہے ایکس کیور تو افکورس ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ نمبر 3 لکھا گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرارٹی تھوڑی سی ریلیٹیولی زیادہ ہے تو جس کی پرارٹی زیادہ ہے اس کو ہم ان سائیڈ لکھ دیتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا ایکس کیو پلس 3 ایکس کیر مائنس سکٹین ایکس پلس 12 اور یہ والی ویلیو میں افکورس باہر والی سائیڈ پہ لکھوں گا ایکس کیو جسے میں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکس کیر مائنس ٹین ایکس پلس 8 اس کو ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں انر فرسٹ ویلیو کو ہمیشہ اوٹر فرسٹ ویلیو پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے میں اس کو رف میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں انر فرسٹ ویلیو ہے ایکس کیو اوٹر فرسٹ ویلیو ہے ایکس کیو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو مجھے آنسر ملے گا 1 یہ جو 1 ہے یہ میں نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور پھر ان ساری ویلیوز کو 1 بائی 1 1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ایکس کیو کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے افکورس ایکس کیو با جائے گا پھر ایکس کیر کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو of course x square ہوگا پھر minus 10 x کو 1 سے multiply کریں گے minus 10 x آئے گا پھر 8 کو 1 سے multiply کریں گے تو of course 8 one time 8 آ جائے گا اور make sure کرنا ہے آپ نے کہ جو relative powers ہیں ان کو powers کے same powers کے نیچے لکھنا ہے ان کے cube کے نیچے cube آنا چاہیے square کے نیچے square ہو اور کوئی ایسی value آ جاتی ہے جو اس میں انوال نہیں ہے تو اس کو اپنے separate لکھنا ہوتا ہے اب ان کے sign آپ کو change کرنا ہے plus into minus as usual plus into minus minus into plus plus into minus first value ہو جائے گی cancel اب 3x square minus x square آپ کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 2x square minus 16 میں سے 10x آپ subtract کریں گے تو of course minus 6x آئے گا پھر 12 minus 8 کریں گے تو آپ کے پاس answer plus 4 آئے گا تو یہ student ہم نے first جو step ہے اس کو solve کر لیے next step میں آپ نے دیکھنا ہے کہ remainder میں سے کوئی number common تو نہیں آتا اگر remainder میں سے کوئی number common آ رہا ہے تو آپ common لیں گے of course آپ دیکھے ہوں گے کہ 2 number common آ رہا ہے تو آپ 2 کو common لیں گے اور ہمیشہ صرف number کو common لیں گے اگر variable common آ رہا ہوگا تو وہ common نہیں لیں گے تو bracket میں x square minus 3 to time x 6x ہو گیا plus 2 to time 4 اور یہ جو number آپ نے common لیا ہوگا اس کو آپ نے ignore کر دینا ہے یہ میں ignore word لکھتی ہے آپ نے بھی ignore لکھ لینا ہے اس کو آپ ignore کریں گے اور ایک new division آپ start کریں گے new division میں آپ یہ جو value آپ کے remainder آئی ہے آپ یہ outside آئی گی x square minus 3x plus 2 اور جو پہلے divisor تھا آپ وہ dividend بنے گا یعنی کہ آپ x cube plus x square minus 10x plus 8 کو inside the division sign آپ لکھیں گے next further division start کرتے ہیں اسی طرح inner first value کو outer first value پہ آپ نے divide کرنا ہے x cube کو جب x square پہ divide کریں گے تو آپ rough میں کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کو answer ملے گا x تو آپ نے x لکھ دیا اب جیسے اوپر کیا تھا آپ نے first process بالکل same process ہم یہاں پہ کریں گے ان تینوں values کو x کے ساتھ multiply کریں گے x square کو x سے multiply کریں گے تو answer آئی گا x cube پھر minus 3x کو آپ نے x سے multiply کرنا ہے تو minus plus minus اور 3x square minus 3x square آپ یہاں پہ لکھیں گے 2 کو x سے multiply کریں گے تو of course plus 2x ہمارے پاس answer آئے گا پھر آپ ایک لائن لگائیں گے پھر آپ plus cosine values تینوں کی بلکہ آپ change کر دیں گے minus into plus plus into minus first value cancel ہو جائے گی اور ہر دفع first کو cancel ہونا چاہیے یہ آپ نے بہت یاد رکھنے x square اور 3x square ان دونوں کو add کریں گے تو definitely it will be equals to 4x square minus 10x minus 2x will be equals to minus 12x and plus 8 as usual اکیلا ہے تو یہ اکیلا یہ 8 ہی آپ کے پاس آجے گا denominator میں پھر آپ دیکھیں گے کہ remainder میں سے کوئی number common تو نہیں آرہا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور صاف نظر آرہا ہے 4 common آرہا ہے 4 4 کو بھی divide کر دیتا ہے یعنی کہ 4 4 کے table میں آ جاتا ہے 12 بھی آتا ہے اور 8 بھی آتا ہے تو 4 آپ common لیں گے bracket میں x square minus 4 3 times 12x plus 4 2 times 8 اور یہ جو 4 ہے اس کو as usual جیسے یہاں پہ آپ نے 2 کو ignore کیا تھا یہاں پہ آپ نے جو common number لیا ہے 4 اس کو بھی آپ کو ignore کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ میں نے لکھ دیا اور اب ایک فردر آپ نے division سٹارٹ کریں گے اور اب جو بھائر اپنے divisor بنائیا ہے ہر دفع آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو بھائر والے divisor ہوگا وہ inside آ کر divide ہوتا جائے گا x square minus 3x plus 2 یہ میں نے لکھ دیا اب again آپ division کریں گے inner first value جیسے اوپر کیے اپنے first second step میں بلکل سیم بھی یہی process آپ کریں گے x square inner first value کو outer first value پہ divide کریں گے ان تینوں values کو one سے multiply کریں x square کو one سے multiply کریں تو آپ answer x square آئے گا اسی طرح minus 3x کو one سے multiply کریں تو answer minus 3x آئے گا اور 2 کو one سے multiply کریں تو answer 2 آئے گا پھر آپ نے sign change کرنے ہے plus into minus minus into plus and plus into minus تینوں values luckily cancel ہو چکی ہیں اور remainder آپ کا 0 آگیا تو آپ نے یہ division اس وقت تک carry کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کا remainder 0 نہیں آجاتا اور جس کی وجہ سے 0 آیا ہے remainder یہی ہمارا hcf ہوگا یعنی کہ ہمارا hcf ہوگا x square minus 3x plus 2 تو یہ students ہمارے question number 3 part number 1 جو hcf ہم نے division method سے کرنا تھا اس کا answer آگیا ہے اس کو answer آپ چیک کر لیں اور اگر اس میں کوئی problem ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور یاد رکھے گا یہ بڑے important questions ہیں اس لئے ان کو بار بار practice کرنے کی ضرورت ہے